صرف بڑی دنیا گوڈ لکھ کے لیے کوئی پتھر کوئی انگوٹھی کوئی ایسی چیز پہنتے ہیں جس کو وہ گوڈ لکھ سمبل کے طور پہ ایک سائن کے طور پہ استعمال کرتے ہیں دنیا کے سب مذاہب ادیان میں دنیا کے ہر خطے میں میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ مختلف طرح کے لوکٹس پہن لیتے ہیں پتھر استعمال کرتے ہیں انگوٹھی میں کیا واقعی کسی اور چیز میں کوئی ایسی میٹیٹیل چیز میں جو وہ ٹھیکی شکل میں پہنی جائے گلے میں لوکٹ کی شکل میں پہنی جائے اس سے تقدیر بدلتی ہے میں بحیثیت مسلمان پہ تو یقین نہیں رکھتا ہوں یوں کہ یہ کہ مجھے بحیثیت مسلمان ان چیزوں پہ ایمان نہیں رکھنا چاہیے لیکن اس کی سائنٹیفک توجیہ موجود ہے کہ رنگوں سے علاج پرانے زمانے میں ہوتا رہا ہے یہ جو کلر ترہپی ہے یہ بڑی آزمودہ چیز ہے آپ دیکھئے کہ پرانے زمانے کے بنے ہوئے مندر اگر جائیں آپ گرجہ گھروں میں جائیں حتیٰ کہ ہندووں کے جو پرانے بنے ہوئے مکان ہیں ان میں بھی ایک آج کمرے کی کھڑکی میں رنگین شیشے لگے ہوں گے کہیں گرین رنگ کے ہیں کہیں ریڈ کے ہیں کہیں بلو کے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو بیلڈنگ ٹو بیلڈنگ ویری کر جائے گی یہ بات اس کے پیچھے ایک بجا ہے کہ سورج کی کرنے جب ان شیشوں پہ پڑتی ہیں تو اس میں وہ فیلٹر ہو کے آتی ہیں اور انسانی جسم میں جو بلڈ دور رہا ہے اس پر وہ اثر انداز ہوتی ہیں تو اگر وہ نیلے رنگ کے شیشے لگے ہوئے ہیں تو انسان کو بڑے سکون کا احساس ہوگا گرین رنگ کے شیشے لگے ہوئے ہیں تو اللہ کی طرف راغب زیادہ ہوگا بندہ وہ تراپی ہے یہ سائنٹیفیکلی بات کر رہا ہوں بیسے مسلمان مجھے اس پہ یقین نہیں رکھنا چاہیے لیکن سائنٹیفیک بات ہوئی ہے وہ میں اس کے ذریعے بتا رہا ہوں تو یہ رنگوں کی تراپی ہے آپی سے ایک زمانے میں بات کرتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ اگر اکثر لوگوں کو اپنے بالوں کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ میرے بال جھڑ رہے ہیں پرانے زمانے میں ایک تیل بنایا جاتا تھا کہ وہ ایک رنگ کی کسی بھی رنگ کے شیشے کی بوتل لے کے اس میں تیل بھر کے تو اس کو سوہ سے شام تک سورج کی روشنی پڑھتی تھی رات میں اس پہ اوس پڑھتی تھی تو وہ کوئی ایک ہفتہ باہر رکھ کے پھر وہ تیل استعمال کراتے تھے لوگ اس سے بالوں کی صحت پر بڑا چپوس جو اثرات آتا تھا تو آج بھی ہوتا ہے تو یہ کلرت رہ بھی ہے تو اس اگر اینگل سے بات کریں تو یس اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں لیکن یہ کہ کوئی پتھر ہمیں کوئی فائدہ دے گا یہ مسلمان نہیں یقین رہتا ہے باک بی ملکون سے